اسلام علیکم گائز میں ہر جوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل جرنل الیکٹرونکس اچوی ایسی گائز در ڈالنس کی فولی آٹومیٹک باشی مشین ہے کسٹمر کے گھر میں ایک کمپلین چیک کرنے کے لیے آئے ہیں کسٹمر کے مطابق اس کے ڈسپلی پر ای فائف کو ایرر کورڈ لگتا رہا ہے کسٹمر نے اس کی پاور آف کر کے بھی آن کی ہے اور سارے جو ڈسپلی پر بٹن ہے آن آف کا اس کو بھی ٹرائی کیا ہے لیکن پھر بھی اس کے ڈسپلی پر ای فائف کو ایرر کورڈ لگتا رہا ہے اور ڈسپلی کا کوئی بھی بٹن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو گائز یہ کس وجہ سے آ رہا ہے کس طرح اسے سوال کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ لوگ اسے شیئر کریں گے اس سے پہلے گائز جو ہم اچھا نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکے تو گائز ای فائف کا ایرر کورڈ جیسا کہ آپ کو ڈسپلی پر شو ہو رہا ہے تو گائز یہ ہماری ورکشاپ کا وزٹنگ کارڈ ہے جو کہ پاکستان کے سٹی لالا موسا میں موجود ہے ہماری سٹی میں آپ کا کوئی بھی کام ہو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں نمبر آپ کو شو ہو رہے ہیں تو گائز یہاں پہ دو بٹنوں کو اکٹھا پریس کریں تو چائیڈ لاک لگ جاتا ہے یہ ایکچولی چائیڈ لاک لگا ہوا ہے وارٹر لیول والے بٹن کو اور ڈلی سٹارڈ کے بٹن کو اکٹھا پریس کیا تو یہ لاک ہتم ہو گیا کسمر کو پتہ نہیں چلا لیکن ان سے لاک لگ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کا ڈسپلی کا کوئی بھی بٹن کام نہیں کر رہا تھا تو اب دیکھیں سٹارڈ ہو گئی ہے مشین ڈسپلی پر فورٹی فور منٹس آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ جسٹ لاک لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ فائف کا ریکوڈ آ رہا تو ان دونوں کو دوبارہ جب ہم نے پریس کیا تو دیکھیں ای فائف دوبارہ آنا شروع ہو گیا یعنی جب دور اٹھاتے ہیں تو چائیڈ لاک لگا ہو تو پھر ای فائف آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن مشین ورک نہیں کہا دہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں بٹنوں کو پریس کرنے سے یہ حتم بھی ہو جاتا ہے تو گائز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں